دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا آسمہ چیر گیا نالائے بے باک میرا پیرے گردوں نے کہا سنکے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرِ عرشِ بری ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین میں ہے کوئی کہکشا کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ عراض ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چھٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سکانے زمین کیسے ہیں شوخ و گستاک یہ پستی کے مکین کیسے ہیں اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجودِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ کیف ہے دانائے رموزِ کم ہے ہم اگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے ناد ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیکہ نہیں نادانوں کو آئی آواز گم انگیز ہے فسانہ تیرا عشقِ بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمہ گیر ہوا نعرہِ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زبان ہے دلے دیوانہ تیرا شکر شکوے کو کیا اس نے عدا سے تُو نے ہم سکن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے ہم تو مائل پہ کرم ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں ہاتھ پے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے رسوائیے پیغمبر ہیں بودھ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بودھ گر ہیں تھا ابراہیم پدر اور پسر آذر ہیں بادہ آ شام نئے بادہ نیا ہم بھی نئے حرمِ کعبہ نیا بودھ بھی نئے تم بھی نئے وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہِ رانائی تھا نازشِ موسمِ گل لالہِ سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی حرجائی تھا کسی یک جائی سے اب اہدِ غلامی کر لو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کر لو کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہانمیند تمہیں پیاری ہے تبِ آزاد پہ قیدِ رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے سفائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودا وہ خرمن تم ہو بیج کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہوں کو نام جو کبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچوگے جو مل جائیں سنم پتھر کے سفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردا ہو کیا کہا بہر مسلمان ہاں فقط وعدائے ہور شکوا بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاترِ ہستی کا عزل سے دستور مسلمان ہوا کافر تو ملے ہورو کسور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسا ہی نہیں منفعیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک پھر کا بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا مایار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ درزِ سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامیں محمد کا تمہیں پاس نہیں جاکے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو گریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو گریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو گریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو گریب عمرہ نشہِ دولت میں ہے غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بیدہ غربہ کے دم سے وائزِ قوم کی وہ پکتہ خیالی نہ رہی برک تبعی نہ رہی شولہ مقامی نہ رہی رہ گئی رسنِ ادا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اصافِ حجازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باق عدل اس کا تھا قویل لو سے میرا آج سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیاء سے نمناک تھا شجاعت میں ایک ہستی فوق الادراک خود گدازی نم کیفیتِ صحبایش بود خالی از تویش شدن صورتِ منایش بود ہر مسلمان رگِ باطل کے لئے نشتر تھا اس کے آئینہِ ہستی میں عملِ جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اذبر ہو پھر پسر قابلِ میرا سے پدر کیوں کر ہو ہر کوئی مستمائزوں کے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نیدولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاکارو خطابیم وہ خطا پوشو کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجِ سوریہ پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم تختِ فاگفور بھی ان کا تھا سریرِ قیبی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار اب تلق یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے سفائے ہستی پہ صداقت ان کی مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے بتِ ہنڈی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے شوکِ پرواز میں مہجورِ نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لاکے کعبے سے سنم کھانے میں آباد کیا قیس زحمت کشے تنہائیے سہرانہ رہا شہر کی کھائے ہوا بادیا پیمانہ رہا وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے ہجابِ رُخِ لیلہ نہ رہا دلائے جور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو اہدِ نو برک ہے آتش جنے ہر کرمن ہے ایمن اس سے کوئی سہرا نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اقوام میں کوہن اندھن ہے ملت ختمِ رسل شولہ با پیرہن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سرسی ہے اندازِ گلستان پیدا دیکھتے رنگِ چمن ہو نہ پرے شام آلی کوکبِ گنچا سے شاخیں ہیں چمکنے والی خسوخہ شاک سے ہوتا ہے گلستان خالی گل برانداد ہے خونِ شہدہ کی لالی رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اُنابی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے امتِ گلشنِ ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محرومِ سمر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں سینکڑوں نخل ہیں کابیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سینکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے برومندی کا پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا پاک ہے گردِ وطن سے سرِ داما تیرا تُو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کی نہ تیرا کافلا ہو نہ سکے گا کبھی بھی ران تیرا غیر یک بانگے درا کچھ نہیں ساما تیرا نخلِ شمعہ استیو در شولہ دودھ ریشائے تُن تُو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے ایا یورشِ تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے کشتیِ حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے اسرِ نونات ہے دھندلا سا ستارا تُو ہے ہے جو ہنگامہ بپا یورشِ بلگاری کا غاقلوں کے لئے پیغام ہے بیداری کا تُو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دلازاری کا امتحان تو لے ایسار کا خودداری کا کیوں ہر آسان ہے سہلِ فرسِ آدھا سے نورِ حق بجھنا سکے گا نفسِ آدھا سے چشمِ اقوام سے مقفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محقلِ ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کوکبِ قسمتِ امکان ہے خلافت تیری وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے مِسْلِ بُو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا رخت بردوش ہوائے چمنستان ہو جا ہے تنک مایا تُو زرے سے بھی آباں ہو جا نگمہِ موج سے ہنگامہِ تنفاں ہو جا قوتِ عشق سے ہر بست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اُجالا کر دے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبدِ حستی تپشہ مادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آگوش میں ٹوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفتِ شانِ رفنہ لکا ذکرک دیکھے مردمِ چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمیِ مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تپش اندود ہے اسلام سے پارے کی طرح گوتا ذن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح اقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تُو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں موسیقی 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 موسیقی